شہر حدرباد میں دیوالی تہوار کے موقع پر آتش بازی کے دوران قریب چالیس بچے جھلس گئے انہیں علاج کے لئے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ان بچوں کی آنکھیں آتش بازی کے دوران متاثر ہوئی جن میں سے نوکی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے رات دیر گئے تک بھی متاثرین ہاسپٹل سے رجوع ہو رہے تھے جبکہ ذرائع کے مطابق خانگی ہاسپٹل سے بھی کئی افراد رجوع ہوئے تھے رات آٹھ تا دس بجے آتش بازی کی روائزری چارے کی گئی تھی تاہم متعدد مقامات پر رات دس بجے کے بعد بھی آتش بازی کی گئی کئی مقامات سے شہریوں نے شکایت کی ہے کہ آتش بازی کرنے والے بعض منچلے نوجوان نے راستے سے گزرنے والی گاڑی سواروں پر بھی جلتے ہوئے پٹاخے پھیک اسی طرح شہر میں دیوالی تہوار کی رات آتش دگی کے باز معمولی واقعات پیش آئے تاہم کہیں بھی کوئی بڑے حادثے یزجانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہر سال دیوالی میں ایک پیشنس آتے ہیں سروجنی دیوی آئے ہاسپیٹلز کو جو فائر کریکر سے یا جلنے کی ویے سے یا آنک کے ڈیمیج جس کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سروجنی دیوی میں آتے ہیں اور ایک کمیٹڈ ڈاکٹرز کی ٹیم سروجنی میں خدمت کے لیے یہاں پہ ریڈی ہے وہ بھی دیکھنے میں یہاں پہ آیا تھا کیسز آیا تھے اور کیسز کو یہاں کے ونڈرفل ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا ان کو معینہ کیا اور اس میں سے ایک سیریس انجیری ہے جس کو ابھی ایڈمیٹ کیا جائے گا ایسے اور کیسز آئیں گے سروجنی دیوی آئے ہاسپیٹلز میں آپ عوام کی خدمت میں آج سرجن بھی موجود ہے انیستیشیز بھی موجود ہے اگر کوئی ایکسٹیم کیسز بھی آتا ہے تو ایمیڈیٹ طور پر اگر کسی کی سرجنی ہونا ہے تو وہ بھی ہے سروجنی دیوی آئی ہاسپیٹلز میں فوری طور پر ہوگی ڈاکٹرز آج جو کالیفیڈ اور کمیٹڈ ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ موجود رہیں گے اور اگر کچھ بھی خسم کا کیس آئے گا تو آپ چوبیس گھنڈے پوری رات پر تیار ہے کوئی بھی کیس کو ہنڈل کرنے کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سرجنی دیوی آئی ہاسپیٹلز کے تمام ڈاکٹرز کا جنہوں نے کمیٹڈ طور پر یہاں پر رہتے ہوئے عوام کی خدمت کو دیکھا جس میں ہر خسم سے ڈاکٹرز ہیں سومیاں یہاں پہ موجود ہے جو دیپا والی ان کے گھر میں بھی ہے اور اس کو چھوڑتے ہوئے وہ آج عوام کی خدمات کیلئے ڈاکٹر آفرین ہے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہے ہمارے انسپیکٹر صاحب ہے پورے طور پر یہاں پر ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم پوری طور پر تیار ہیں شکریہ اسلام علیکم میں آج سرجنی ہاسپیٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈیدوالی ڈیوٹی پہ ہم ڈاکٹر آفرین خادر ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں اٹھارہ کیسز آ چکے ہیں اور اس میں سے بارہ سے چودہ کیسز بچوں کے ہی ہیں دس سے بارہ سال کے بیچ میں اور انجوری ایسی ہو رہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کوئی ماں باپ نہیں تھے کوئی دیکھنے والے بڑے نہیں تھے تو اس کی وجہ سے پٹاخہ کیوں نہیں جل رہا ہے بولکہ وہ لوگ دیکھنے گئے تو ایک دم پٹاخہ پھوٹ گیا اور آنکھ پہ آکے لگا اور جتنے بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس گاڑی پہ جا رہے تھے یا چلے کے جا رہے تھے یا ٹھہر کے دیکھ رہے تھے کسی کو پٹاخہ جلاتے ہوئے تو ایک دم پٹاخہ کے آنکھ پہ لگا تو میرا میسیج یہ ہے ایڈوائز یہ ہے سب کے لیے عوام کے لیے کہ پروٹیکٹیو گلاسز یوز کرنا بہت ضروری ہے اور بچوں کو بینا سپر ویشن کے پٹاخے جلانے نہیں دینا چاہیے جتنے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں سے موسٹلی بچے ہی ہیں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی اوٹی بھی اوائیلیبل ہے جس کے لیے ضروری ہے آپریشن ان کو ترند فوراً اوٹی شفٹ کر کے ان کا بھی آپریشن کر دیا جائے گا ابھی کیسز بڑھنے کا ہی لگ رہے کیونکہ آتے جارے ٹائم جیسے ہو رہا ہے صبح تک پھر بھی یہ ہی ہوپ ہے کہ یہ اوائرنیس کی وجہ سے تھوڑے کیسز ایمرجنسی کم ہونے لگے میں ڈاکٹر ابراہیم ہوں یہاں پر آرے مارٹوک کے جو سور کر رہا ہوں وہاں پر سب کو دیپاولی کے مبارک بات دیتا ہوں کیسز اب تک آئے ہیں اس میں زیادہ تر بچے ہیں اس لئے جو بچے جلا رہے ہیں وہ یہ حفاظت کریں کہ بڑھوں کا نگرانی میں پٹاخیاں جلائیں اور جلائیں جب آئینک وغیرہ پینے اور اوپن سپیسز میں جلائیں اور اگر گفلتاً جل گیا ہے تو فوراں پانی دال کر نزدی کی آسپلکر لے کر جائیں اور حفاظت کے تاؤں سے دیپاولی بنا کر سب کو یہ بات ہوئی ہے تقریباً بچے دس سال کے اندر کی ہیں تقریباً اس میں زیادہ تر بچے زیادہ تر بچے دس سال کے اندر کی ہیں ایک دو بچے پندہ یا سولہ سال کی ہیں